ہمارے بہتارے پینلیس یہی کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا آئے تو ٹکر ہو ورنہ تو مشکل ہے کوئی ٹکر اور کوئی ٹیم میچ پہ نہیں تھے اچھا یہی چیز ذرا کاشی بھائی ہم جس پہ ڈسکرس کر رہے تھے کیا ریزن ہو آسٹریلیا رزوان بھائی تو کلیر ہے نا کلیر ہے کہ لڑنے کی ان میں ہے صلاحیت ہے باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت ہے پھر وہ ہاتھ آیا موقع جانے نہیں دیتے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی ٹیم کا گھر سیکھنا کہ موقع ہاتھ آگیا ہم نے انڈیا کے لیے بہت بڑا موقع تھا اپنے ملک میں فائنل میں آ جانا ان بیٹن جانا یہ بہت بڑا موقع تھا انڈیا کے لیے اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ ڈریم ٹیم تھی انڈیا کے اب چینجز ہو جائیں گے چار سال بعد یہ ڈریم ٹیم اب ڈریم ٹیم نہیں رہے گی پھر آپ کو آٹھ دس سال لگتے ہیں ٹیم بنانے میں پھر دو دو تین تین ورلڈ کپ کے بعد کوئی موقع ملتا ہے لیکن ڈریم ٹیم سے مراد ہے کہ بڑی پرفیکٹ کامبینیشن تھا دیکھیں بلکل ازوان نے جو بات کے بلکل اسی طریقے سے ہے یہ آسٹریلیا کے ڈیٹرمینیشن ہی تھی انہوں نے کسی موقع پر گیوپ نہیں کیا ونہ دیکھیں پیدے دس آور کے بعد تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ کی ایوریچ سکور چل رہا تھا روحید شرما کا وہ آؤٹ ہونا اور بریلینٹ کیچ لیا ٹیویس ہیڈ نے فیلڈنگ اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا کے تو فیلڈنگ بھی ایک ایڈیٹ ایڈوانٹش تھا آسٹریلیا کا جس طرح انہوں نے فیلڈنگ نہ صرف اس مچ میں بلکہ ساؤت آفریکا کی مچ میں بھی جو انہوں نے فرسٹریٹ کیا بیٹسمنٹ کو اپنے فیلڈنگ سے کیا یہاں پر بھی یہ ہوا فیلڈنگ روکی چوکے روکے سنگلز روکے ڈبل روکے انہوں نے جس کی وجہ سے تھوڑی جلدی میں وہ آئے کہ سکور زیادہ کیا جائے لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں سینیریو چلیں آپ شروع میں وہ شیریاز ایئر کی وکٹ بھی چھوڑ دیں روحید شنما کی بھی چھوڑ دیں شوپمنٹ کی بھی چھوڑ دیں لیکن جب کئیل راہول اور وہ کھیل رہے تھے ویراد کولی تو اس وقت اگر آپ سکور دیکھیں تو تیس آور کے بعد کوئی اتنا برا حالات نہیں تھی بڑے کمفٹے بڑے لمبا ٹھوڑی کتنا عزیزوان بھی کوئی دس سے کوئی آٹھ دس آور گیارہ سے چالیس میں آور میں ٹوٹل دو چوکے لگی اس کے بعد میں تیسی آور کی بات کروں نا ویراد کولی کا جو اس وقت آؤٹ ہونا جو تھا نا ویراد کولی پوری گیم بنا رہا تھا آئیسا آئیسا وہ گیم کو آگے لے کر جا رہا تو آئیسا اپنا سٹرائک ریپ نے اس کو بہار آتا لیکن وہاں پر دیکھیں نا آسٹریلیا نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا آسٹریلیا نے مختلف چینجز بالنگ چینجز کرتے رہے فیل پلیسمنٹ کو مختلف گھوماتا رہا پیٹ کمنس اور پیٹ کمنس سمجھ گیا تھا کہ آپ جتنا زور سے ڈیک پر ماریں گے گین کو اتنا ہی گین زیادہ بہتر طریقے سے جائے گی اور اس کو وہ بھرپور استعمال کر رہے تھے اور وہاں پر انڈیا نے ٹرک مس کر دی اور انڈیا کی وکٹیں جو بار بار گئی